السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز و مکرم ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا استقبال دعا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اس مسئلے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ دوڑتے ہوئے جماعت میں شریک ہونا کیسا ہے ایسا ہوتا ہے بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب جماعت کھڑی ہو گئی اور امام رکو میں جانے والے ہیں تو دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور دوڑتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کے جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں تو اس طریقے سے دوڑ کے آنا اور جماعت میں شریک ہونا یہ جائز ہے یا نہیں دیکھیں سننے ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کے لیے اقامت ہو جائے یعنی جماعت کھڑی ہو جائے تو تم دوڑ کر کے جماعت میں شریک نہ ہو دوڑ کے جماعت میں شریک نہ ہو بلکہ اتمنان سے چلتے ہوئے آؤ جتنی نماز امام کے ساتھ ملے اتنی نماز امام کے ساتھ پڑھو اور جو نماز چھوڑ جائے یعنی جتنی رکعتیں چھوڑ جائیں ان کو بعد میں پورا کر لو لیکن دوڑتے ہوئے نماز میں جماعت میں شریک ہونا یہ منع ہے اس لیے کہ ایک تو مسجد کی بے حرمتی ہے بھئی دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں آپ تو مسجد کی بے حرمتی ہو رہی ہے اور دوسری چیز جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے آ کر کے اللہ اکبر کہہ کے دوڑتے ہوئے آ کر کھڑے ہوں گے تو آپ کے ساتھ پھولے گی آپ کے ساتھ پھولے گی اور نماز میں خشوہ خضو نہیں ہوگا اس لیے نماز میں خشوہ خضو پیدا ہو اتمنان کے ساتھ چل کے آئیے اور اتمنان کے ساتھ جو ہے نماز میں شریک ہو جائیے دوڑ کر کے آنا دوڑ کے آ کے جو ہے نماز میں شریک ہونا اس کی شریعت متاہرہ اجازت نہیں دیتی ہے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے تو مسدہ واضح ہو جاتا ہے کہ جماعت میں دوڑ کے شریک ہونا بہتر نہیں ہے بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اتمنان کے ساتھ چل کے آئیں اور اتمنان کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جائیں جتنی رکعتیں امام کے ساتھ ملیں اتنی رکعتیں امام کے ساتھ پڑھ لیں جو رکعتیں چھوڑ جائیں ان کو بعد میں مکمل کر لیں اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کریں استغفر اللہ ربی من کل زنب واتوب علی وما علینا اللہ البلاغ